اسلام علیکم آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ونٹر سپیشل لڈو کی ریسپی اس لڈو میں صحت کا خزانہ چھپا ہوا ہے اس لڈو کو بنانے میں ہم نے وہ ساری چیزیں ڈالی ہیں جو آپ کی صحت کے لئے فائدے مند ہوگی آپ کو جوائنٹ پین ہو یا پھر آپ کو کمدوری ہو ان سب چیزوں کو دور کرنے میں یہ لڈو آپ کی بہت مدد کرے گا اور یہ لڈو بوڑھے جوان بچوں سب کے لئے یہ بہت فائدے مند ہے تو چلیے فٹا فٹ اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے ہم نے یہاں پر لیا ہے ثابت کاریو ایک پیالی ایک پیالی بادام اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پر لیا ہے اکھروڈ کشمیش پستا تو یہ ساری چیزیں ہم نے کتنی لی ہے اس کی لسٹ ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گا آپ وہاں سے چک کر لیجے گا اور یہ لیا ہے ہم نے قدو کا بیج خربوجے کا بیج اور یہ ہے گونڈ اور یہ لیا ہے ہم نے ناریل جسے ہم نے قدو کش کر لیا ہے آپ چاہے تو ناریل کا برادہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو اسکپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے لیا ہے تین پاؤ ہم نے لیا ہے خجور جس کی ہم نے ساری بیجیں نکال لی ہیں تو اسے بھی ہم سائٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے یہ خس خس پوستہ دانا اور اب ہم نے یہاں پر کڑھائی میں ٹو ٹیبل Gross Spun دیسی خی رکھا ہے اور اس دیسی خی میں سب سے پہلے ہم پاؤ دام کو فرائی کر لیتے ہیں بس اتنا کرنا ہے کہ پاؤ دام میں چٹکنے لگے اس کے بعد ہم نے اسے نکالنے کے بعد اس میں ہم نے کاجو فرائی کیا ہے کاجو کو بھی ہمیں ہلکا فرائی کرنا ہے گولڈن نہیں کرنا ہے اور اس کو نکالنے کے بعد ہم نے اس میں آخوڑ رکھا ہے آخوڑ کو بھی چٹکنے تک ہم فرائی کریں گے اور اسے بھی نکال لیں گے ہم اس کے بعد ہم اس میں کشمش فرائی کر رہے ہیں کشمش اس طریقے سے کھول جائے گی تو اس کے بعد اب نکال لیں گے اس کے بعد اس میں بستہ فرائی کر لیتے ہیں اور اسے بھی ہم ہلکا سا فرائی کریں گے اور نکال لیں گے بستہ کو کرنے کے بعد ہم نے قدو کے بیچ کرے اسی کے ساتھ ہم نے اس میں خربوجے کے بیچ بھی شامل کر دیا اور اسے بھی ہم چٹکنے تک فرائی کریں گے اس کے بعد ہم ناریل کو فرائی کر لیتے ہیں درسی کھی میں جب تک اس میں اچھی سی خوشبو نہ آنے لگے تب تک ہم اسے فرائی کریں گے اور اس میں ہی ہم بعد میں یہ خس خس بھی رکھ کر کے اسے بھی بھول لیتے ہیں اور اسے بھی نکال لیں گے اس کے بعد اسی کڑھائی میں ہم نے ڈیر ٹیبل سپون دیسی کھی رکھا ہے اور اس میں ہم گوند کو فرائی کریں گے تو گوند کو ہمیں تب تک فرائی کرنا ہے جب تک اس کا ایک ایک دانہ پھول کر کے الگ الگ نہ ہو جائے تب تک ہم اسے فرائی کرتے ہیں اور اسے بھی نکال لیں گے پھر سے ہم نے کڑھائی میں ون ٹیبل سپون دیسی کھی رکھا ہے اور اس میں اب ہم یہ خجور رکھ رہے ہیں اس خجور کو ہم نے تھوڑا سا پیس لیا ہے تو اسے ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک دیسی کھی ایک دب سیپرٹ نہ ہو جائے اور خجور اچھے سے بھوننا جائے ساری چیزوں کو بھوننے کے بعد یہ بادام کاجو اور آخروٹ کو ہم دردرہ پیس لیتے ہیں تو ہم نے اس بڑے سے بڑتن میں سارے میوے کو رکھا اور جو چیزیں ہم نے ثابت تھی وہ سب دردری پیس کر کے اس میں رکھ دی گوند رکھا اور اس کے بعد اس میں ہم سارے میوے رکھنے کے بعد اس میں خجور رکھیں گے اور اسے اچھے سے ملانا ہے تو اگر گرم خجور ہے تو اسے چمس کی مدد سے ملائے ہاتھ سے نہ ملائے ورنہ آپ کا ہاتھ جل سکتا ہے تو احتیاط کے ساتھ اسے ملانا ہے اور اچھی طریق سے مکس کر دینا ہے تاکہ سارا میوہ خجور میں اچھے سے مل جائے اور اسے باندھے تو لڈو اچھا سب بندنے لگے ہاں ایک چیز اور بتانا چاہیں گے ہم نے اس میں تین پاو خجور کا استعمال کیا ہے آپ اگر مٹھاز زیادہ چاہتے ہیں تو آپ پاور خجور اور بڑھا سکتے ہیں یعنی کہ ایک گیجی خجور کر سکتے ہیں تو ان کو اچھے سے ملا رہی ہے امی اور ملانے کے بعد اسے ایک بار چیک کریں گے کہ لڈو بند رہے گی نہیں بند رہا اس طریقے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڈو امی باند رہی ہے اور یہ بہت آسانی سے بند جا رہا ہے بس اچھے سے میکس کرنا ہے اور میکس کرتے ہوئے سے باندنا ہے تو اب ہم سارے لڈو ہم اور امی مل کر بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو سارے لڈو دکھائیں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں امی کس طریقے سے باند رہی ہیں بس اسی طریقے سے آپ کو باندنا ہے تو لڈو بنا کر کے اب ہم آپ کو پٹا پٹ سے دکھاتے ہیں یہ دو لڈو امی نے بنایا ہے پہلے اور اس کے بعد ہم نے اور امی نے سارے لڈو باند لیے تو یہ ہم نے لڈو کاؤنٹ کیا ہے تو ٹوٹل چھتیس لڈو بنے ہیں اور بہت آسانی سے بند گئے اس کو باندے میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنے مزیدار لڈو لگ رہے ہیں ایک دم مارکٹ جیسے ہے نا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کریے گا فیملی فرنڈ میں شیئر کریے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اور میں کہنا چاہوں گی سردیاں چل رہی ہیں تو آپ بھی ان لڈووں کو ضرور بنائے گھر پہ ٹرائی کریں اور اپنا فیڈبیک ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی یہ لڈو بہت پسند آئیں گے اور بہت ہی آسان سی ریسیپی ہے آپ نے دیکھا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کتنا بہترین کتنا سوفٹ سا لڈو ہے تو آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائی کریے اور اپنا فیڈبیک ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجئے گا ہم چلتے ہیں پھر ملیں گے کسی اور ریسیپی کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ